تو دوستو آج دسمبر کی بارہ تاریخ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے بہت ہی کلر فل اس ایک پودھے کے بارے میں کولیس کے بارے میں کولیس کو بہت زیادہ سردی یا بہت زیادہ جو گرمی کا موسم رہتا ہے وہ بلکل بھی پسند نہیں رہتا اور دھیرے دھیرے اب جو سردی کی شروعات ہوئی ہے دھیرے دھیرے سردی کا موسم جو ہے وہ بڑھنے لگے گا لگ بھگ سبھی ایریاز میں جو ٹیمپریچر ہے وہ بلکل ڈاؤن رہنے لگے گا کہہ سکتا ہوں کہ فریزنگ پوائنٹ کے آس پاس بھی چلا جائے گا اس سمیں پر اس پودھے کو کیا خاص کیر چاہیے ہوگی کس جگہ پر اس کو پلیس کرنا صحیح رہے گا اور بہت سے کمنٹس آتے ہیں کہ اس طرح سے اس پودھے کو جو ہے وہ گھنا یا بوشی بنایا جائے اس کی کٹنگ کس طرح سے گروہ کرنی چاہیے یہ سب اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا جیسے کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کولیس میں نرسز پر اس سمیں پر ونٹر کے خاص کیا سکتا ہوں کہ ونٹر کے موسم میں جب سردی کی شروعات ہوتی ہے بہت سے آپ کو کلر فل جو ورائٹیز ہیں وہ نظر آتی ہیں کولیس میں بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز بھی نظر آتی ہیں جو میرے دوست کروٹون کے پودھے کو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ ایک بہترین ورائٹی ہے کولیس کی یہ آپ کے گارڈن کو ایک بلکل کلر فل لک دیتا ہے اور بہت تیجی سے بہت جلدی سے گروہ کرنے والا ایک پلانٹ بھی ہے سب سے خاص بات اس پودے کی یہ کٹنگ سے بہت ایزلی گروہ بھی کر جاتا ہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی جو کٹنگز ہیں وہ سبھی طرح کے کٹنگز ایزلی جو ہیں وہ گروہ کر جاتی ہیں اس پودے کو اچھی گروہ کے لیے کوئی بہت بڑے پوٹ کی ریکوئرمنٹ نہیں رہتی آپ اس کو چھوٹے اور بڑے سبھی طرح کے گملوں میں گروہ کر سکتے ہیں اس کو آپ چھے سے لے کر دس یا بارہ انچ کے گملے میں گروہ کیجئے ان گملوں میں یہ پودے بہت اچھے سے گروہ کرتے ہیں بہت زیادہ خاد یا مٹی ان پودوں کو نہیں چاہیے ہوتی آپ ان پودوں کو بلکل ایسی سوائل دیجئے جو ویلڈ رینڈ رہے اس کے مٹی کے یوز کے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک حصہ خاد ایک حصہ مٹی اور ایک حصہ جو بجری یا سینڈ کا استعمال کیجئے اس طرح کی پوٹنگ مکس میں یہ پلانٹ جو ہیں وہ بہت اچھے سے سروائب کرتے ہیں ان پودوں کو گھنا بنانے کے لیے ان کی جو ٹائم ٹو ٹائم ہے یا تو وہ پنچنگ کی جاتی ہے یا پھر جو سٹیمز کچھ اس طرح سے پلانٹ کی شیپ سے بہار نکل جاتی ہیں جیسے اس طرح سے دیکھیں آپ ایک پلانٹ یہ سموتھ شیپ میں ہے جو سٹیم اوپر کی طرف بہار نکل جائے گی اس سٹیم کو میں یہاں سے نیچے سے کٹ کر لوں گا اس طرح سے کٹ کرنے پر اس کی جو کٹنگ سے وہ ایزلی گرو بھی کر جائیں گی پلانٹ کو جیدہ بوشی یا گھنا بنانے کے لیے آپ اس کی کٹنگ کو اسی طرح سے سیم پورٹ میں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اسی پورٹ میں ایک ہول کیا اور اسی ہول کے اندر اس کٹنگ کو یہاں پر میں سینٹر میں پلیس کر دوں گا اور سائیڈ کی جو مٹی ہے اس کو پریس کر کے بلکل تھوڑا سا پانی دوں گا تو آپ نوٹیس کریں گے اگلے چار سے پانچ دن میں ہی یہ جو پلانٹ ہے یہ نیا جو ہم نے کٹنگ کو گرو کیا یہ بہت ایزلی جو ہے وہ گرو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی بس ان پودھوں کو سیمی شیڈ میں گرو کیجئے ونٹر میں حالانکہ آپ فل سن میں بھی گرو کر سکتے ہیں وہاں پر بھی ایزلی گرو ہوں گے لیکن جیسے ہی بہت زیادہ گرمی کا موسم آتا ہے ان پودھوں کو آپ انڈریکٹ سن لائٹ یا سیمی شیڈ میں گرو کیجئے اب بات کرتے ہیں بہت زیادہ سردی کے موسم میں ان پودھوں کو کس طرح سے بچانا چاہیے جو ان سے ایریاز میں ٹیمپریچر فریزنگ پوائنٹ کے آس پاس رہیاتا ہے ان ایریاز میں ان پودھوں کی کس طرح سے دیکھ بھال کی جاتی ہے ان ایریاز میں آپ کو ان پودھوں کو سردی کے سمیے پر انڈور یا پھر شیڈڈ پلیس میں شفٹ کرنا ہے جہاں پر ان کو فوق کا اثر ان پودھوں پر نہ ہو نہیں تو ان کی جو پتیاں وہ جلنے لگیں گی اور آپ نوٹیس کریں گے دیرے دیرے ان کی نیچے کی سبھی جو لیوز ہیں وہ گرنے بھی لگیں گی وہ مرجانے لگیں گی وہ خراب ہونے لگیں گی اس لیے اس موسم سے اس پودھے کو بچانے کے لیے آپ اس پودھے کو جو ہے وہ شیڈڈ پلیس میں یا پھر انڈور شفٹ کر لیجئے جیسے ہی دھوپ دکھائی دے اس سمیے پر آپ ان پودھوں کو پھر سے بہار لے کر آئیے اور پانی تہوی دیجئے اس موسم میں جب مٹی ہلکی سی آپ کو اوپر سے تھوڑی سی ڈرائی دیکھیں ویسے نورملی اگر بات کریں تو ان پودھوں کو تھوڑا سا مویسچر پسند رہتا ہے ہلکا سا مویسچر مٹی میں ان پودھوں کو پسند رہتا ہے لیکن سردی کے موسم میں اگر آپ تھوڑی سی بھی اوور وارٹرنگ کر دیں گے تو ان پودھوں کا پہلے سے ہی سٹریس میں ہونے کی وجہ سے یہ پودھیں جو ہیں وہ روٹ روٹ ہونے لگیں گے بات کروں اگر کھا دیا فٹلائزر کی تو ان پلانٹس کو اچھی گروتھ کے لیے جب بھی ان پودھوں کا گروئنگ سیزن رہتا ہے آپ ایک سے دو مٹھی ورمی کمپوسٹ یا کمپوسٹ کی فیڈ کر دیجئے وہ ان پودھوں کے لیے بہت زیادہ سفیشنٹ رہتی ہے اور کوش کیجئے کہ ہر سال اب اپنے پرانے پلانٹسیں نئے پلانٹس جو ہیں وہ کٹنگ کے تھوڑھ گرو کر لیجئے اس سے ان کی جو گروتھ ہے اور ان کی جو لائف ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے تو بس دوستو یہی اس پودے کی جو خاص دیکھ پھال تھی ونٹر کے موسم میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ملتے ہیں پھر کسی دن کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بھائے ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر